کوئٹا سے آرکھ سینٹ پارلیمانی سیکٹری ایکسائز انٹیکسیشن محترمہ لیلہ ترین نے افریقی مل کانگو میں پیش آنے والے حادثے میں پاک پوچھ کے افسروں اور جوانوں کی شہادت پر اظہاریں افسوس کیا ہے جاری کیے گئے اپنے ایک تازیتی بیان میں پارلیمانی سیکٹری ایکسائز انٹیکسیشن محترمہ لیلہ ترین نے کہا قوم اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے کہا آمن کوششوں میں شہید ہونے والے وطن کے بیٹوں کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں شہدہ کے اہل خانہ سے دلی تازیت اور اظہاریں ہمدردی کرتے ہیں محترمہ لیلہ ترین کا کہنا ہے پاکستان دنیا میں اسب سے زیادہ آمن کاروائیوں کے لیے فوجی دستیں فراہم کرتا ہے پاکستان کے آمن دستوں نے دنیا میں آمن کی خاطر جانوں کے قیمتی نظرانے دیئے ہیں پارلیمانی سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محترمہ لیلہ ترین نے یہ بھی کہا وطن کی افواج کی قابل فخر تاریخ شہدہ کے لہو سے جگمگا رہی ہے اللہ تعالی شہدہ کے درجات بلند فرمائے لواہیکین کو سبر جمیل عطا فرمائے کوئٹا سے عارف ترین سینئر سبائی وزیر پی این ڈی حاری نور محمد خان دمر نے کانگو میں اقوام متحدہ کے آمن میشن میں حصہ لینے والے پاکستانی خواج کے افسران کے ہیلیکاپٹر کے حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی بیان میں انہوں نے اقوام متحدہ آمن میشن میں حصہ لینے والے افسران کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستانی خواج نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے آمن میشن میں اہم کرداردہ کیا ہے حاج نور محمد خان دمر نے کہا ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے جو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر شاندہ فدمات سر انجام دے رہی ہیں انہوں نے شہدہ کے درجات کی بلندی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کے لیے سبرو جمیل کی دعا کی ہے دیرہ اسمیل پان سے اسد عباس تین ماہ سے تنفاہیں نہ ملنے پر ٹی اے میں دیرہ کے اہل کاروں نے آفیس کو تعلی لگا کر روڈ پر احتجاج کیا سبائی وزیر بلدیات سے تنفاہوں کی افراہمی کا مطالبہ ٹی اے میں تحصیل دیرہ کے ملازمی نے دین ماہ سے تنفاہیں نہ ملنے پر دفتر کو تعلی لگا دیے ملازمی نے سٹکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی ملازمی کا کہنا تہاں پاکوں کا شکار ہو چکے ہیں بچوں کی فیصیں تک نہیں ہیں سکولوں سے بچوں کی فیصیں ادائیگی نہ کرنے پر بچوں کو سکول سے نکالنے کی وارڈی ہی گئی ہے اس کے علاوہ اب ہمیں دکاندار ادھار پر کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہمیں اپنے بچوں کی بھوک اپلاس نہیں دیکھی جا رہی ہم اپنے گھر والوں کے زیورہ تک بیش دیئے دسمبر دوہزار اکیس کے بعد ہمیں ابھی تک تنفاہ نہیں ملی ستم تری بھی یہ ہے سبائی وزیر بلدیات دیدی رئیسے خان کا لیکن پھر بھی ہمیں تنفاہیں نہیں ملنا سمجھ سے بارہ کر رہے احتجاج مظاہرین کا مزید کہنا تھا اگر حکومت نے ہمارے تنفاہوں کے بارے میں کوئی حکمت عملی مرتب نہ کی تو ہمارا یہ احتجاج سڑکو اور پر بھوک گھر سال تک جاری رہ سکتا ہے